الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ ویلکم ٹو بِنَاتُ الْحُسْنَةَ اَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بِنَاتُ الْحُسْنَة کے زیر احتمام ناظرہ قرآن کورس میں شامل ہونے والی تمام شوراقہ کو خوش آمدید آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے اور بِنَاتُ الْحُسْنَة کے زیر احتمام اس ناظرہ قرآن کورس میں آپ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں گی بِنَاتُ الْحُسْنَة خصوصاً دنیا بھر میں خواتین کو قرآن مجید اور قرآن علوم کا فہم دینے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے بِنَاتُ الْحُسْنَة کا مقصد معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور گھر بیٹھی خواتین کو آسانی اور سہولت کے ساتھ گھر بیٹھے قرآن مجید کا فہم کا موقع فرحم کرنا ہے تو آئیں ہم ناظرہ قرآن کی کورس کے پہلے لیکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہمارا آج کا یہ لیکچر چار حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں قوائد تجوید پڑھیں گے اور آج کے سبق میں ہم تعارف تجوید اور حروف تحجی میں سے کچھ حروف کی ادائیگی کا معروف طریقہ سکھیں گی دوسرے حصے میں ہم سورة الفاتحہ اور سورة البقرہ کی ابتدائش سات آیات کی تلاوت کریں گی تیسرے حصے میں ہم تجوید کے قوائد کی مشک کریں گی اور حروف کو معروف طریقے سے ادا کرنے کا سلیکہ سمجھیں گی آخری حصے میں ہم اس ہفتے کے سبق کا جائزہ لینے کے لیے جو آپ کا ہمورک ہوگا اس کو ڈسکس کیا جائے گا سورة الفاتحہ کی تلاوت آج کے سبق کا ہمورک ہے اس تلاوت کو آپ نے بار بار سننا ہے اور اس کی ریکارڈنگ کی بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پہلے ہفتے کے سبق میں جو آپ کا ہمورک ہے آج کی اس آڈیو کا وہ ہے سورة الفاتحہ کی تلاوت بہترین انداز سے کسی اچھے سوفٹ ویئر میں ریکارڈ کر کے آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے پھر آپ نے ویکنڈ پہ وہ آڈیو انشاءاللہ تعالی بنات الحسنہ کے آفیس میں جمع کروا دینی ہے پھر دیکھا جائے گا جہاں پہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں نشاندہ ہی کی جائے گی اور جمع والے دین لائف کلاس میں ان تمام اصلاح طلب بہنوں کی وضاحت کر کے آپ کو پھر قوائد کے مطابق مش کروائی جائے گی تو چلتے ہیں آج کی اپنے پہلے سبق کی طرف حصہ تو تجوید میں آج کے لیکچر میں ہمارا سبق ہے تعارف تجوید سوال ہے تجوید کسے کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کریں جواب تجوید کے لفظ جو وعدہ یجو جو ویدو سے یعنی باب تفعیل کا مستر ہے اور اس کے معنی خوبصورت بنانے کے ہیں بس اب آپ نے اس کا معنی یاد کرنا ہے کہ تجوید جو وعدہ سے بنا ہے اور اس کا معنی خوبصورت بنانے کے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تجوید اس لئے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا قرآن پاک خوبصورت پڑھنا آجائے جس طرح کے عربی میں کہتے ہیں جواد الشیعو اس نے کسی چیز کو امدہ اور حسین بنایا تو لہٰذا ہمارے تجوید سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے قرآن پاک کو امدہ اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں طارف تجوید کا سوال نمبر دو ہے علم تجوید کی استلاحی تعریف کریں اس کا جواب یہ ہے کہ علم تجوید وہ علم ہے جس میں حروف قرآن کو صحت و خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے قوائد بیان کیے گئے ہیں یعنی علم تجوید میں قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کے طریقے ادا کیے گئے ہیں آج ہمارا تجوید کے لحاظ سے چھوٹا سا سبق اور بھی ہے حروف تحجی کا بیان حروف تحجی میں سے ہم آج سارے حروف تو نہیں لیں گے البتہ تھوڑے سی حروف پر پریکٹس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حروف تحجی کن حروف کو کہتے ہیں نیز ان کی تعداد کتنی ہے تو علف سے لے کر یا تک کے تمام حروف حروف تحجی کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد 29 ہے آج کی کلاس میں ہم صرف سیون حروف کو لے کے ان حروف کی معروف آدائیگی سیکھیں گے ہمارے پاس علف سے لے کے خواہ تک کے لیٹر ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ ان حروف کی آدائیگی سے مراد یہاں مخارج نہیں ہے ہم مخارج نہیں سیکھیں گے ہم صرف ان کو سادہ انداز میں خوبصورت طریقے سے حروف کی آدائیگی سیکھیں گے علف بہ اب آپ نے اس کو بہ نہیں کہہ دینا ورنہ رونگ ہو جائے گا بہ تہ فہ جیم ہا ہا خور 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 پھر پڑھتے ہیں علف بہ تہ خور جیم ہا خور ہا خور ہا خور ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں علف بہ تہ خور جیم ہا خور خور اس کو اسی بہترین آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے سبق نمبر ایک سورة الفاتحہ آیت نمبر ایک تا سیمن ہے شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری سورة البقرہ ایک سے سیمن تا کا یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دیکھیں روح روح پھر نروحیم اس میں ہم نے دھیان رکھنا ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد حمد ہا کو ہائلائٹ کریں گے رب البا کو ہائلائٹ کریں گے ہمارے حروف میں سے با آ رہا ہے روح من روحیم روح اور پھر روحیم دونوں دفعہ آ رہا ہے اور اس کو اپنے ہا نہیں کہنا مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا السراط والمستقیم السراط والذین انعمت عليهم انعمتا اب ہم نے ادھر بھی پڑھا تھا بہتا تو انعمتا نہیں کہہ دینا جیسے وہاں پہ ہم نے ہلکا سا ٹچ دیا تھا انعمتا اپنے جستا کہنا اس کو لانگ نہیں کرنا پھر دیکھتے ہیں سراط والذین انعمت عليهم وَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِينَ مَغْظُوبِ بِ اب اس کو بی لوم نہیں کریں گے یہاں پھر باگ آئے وَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مِّمْ عَلِفْ یہ بھی وہی آگیا سیم اسی انداز میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ لَا رَيْبَ بَا بَا اب اس کو وہی ہم نے با تا کی طرح پڑھنے با نہیں کہنا لونگ نہیں کریں گے پھر دیکھئے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اُولَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب یہاں پھر رہا ہے اس کی پریکٹس کریں مُفْلِحُونَ مُفْلِحُونَ حُون حُون وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَآذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اَآذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَوْتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ خَوْتَ یہ دونوں حروف ہیں اس کو ہائلائٹ کریں خَوْتَ یہ آواز آنی چیئے تعلان نہیں کرنا خَوْتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وِشَاوَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آج کی لیسن کو کم از کم تین بار لازمی ریپیٹ کریں اور جو حروف ہم نے ہائلائٹ کیے ہیں کم از کم ان کو دس دفع ضرور دہرائیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو